اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو لیکچر میں پوسٹ کرتی ہوں اس کو لازمی ایک بار مطلب پورا سن لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریویجن کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ پورا دھیان سے سن لیتے ہیں سا سا ریڈنگ ہیا کریں اور گوھر سے سنا کریں چھوڑ چھوڑ کے نہ سنا کریں پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹوری خراب ہو جاتی ہے یا ریدم خراب ہو جاتا ہے تو ایک لیکچر میں کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم آدھے گھنٹے کا ہو اور مینیمم جو ہے پندرہ بیس منٹ کا ہوتا ہے تو آپ جو ہے پری ٹائم میں اس کو دیکھا کریں ٹھیک ہے اور پھر آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد دیا کریں پندرہ بیس منٹ میں جب آپ کا ایک لپچہ تیار ہو رہا ہے تو آپ کو کیا چاہیے تو گوھر سے سنا کریں آج ہم پڑھنے والے ہیں پیڈیارٹرک چیس پیزیو تھرپی تو کہ بچوں کو آپ نے چیس پیزیو تھرپی کیسے دینی ہے ٹھیک ہے پوسٹ نیٹر ڈیویلپمنٹ کا پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیس کی جو شیپ ہوتی ہے نیو بورن کی جو ریبز ہوتی ہیں وہ موسٹلی ہوریزونٹل پلیس ہوتی ہیں یہ دیکھیں بلکہ آگے آئے گا آگے پکچر آتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان کی ریبز ہوتی ہیں وہ سٹریٹ ہوتی ہیں یعنی ہوریزونٹل ہوتی ہیں اور جو ٹرانسفرز ڈیامیٹر ہوتا ہے وہ اپی ڈیامیٹر کے ایکوال ہوتا ہے یعنی انٹیرو پوسٹیر اور ٹرانسفرز اتنا ہی بچہ چوڑا ہے اتنا ہی آگے پچھے اس کا ڈیامیٹر ہے اور جو انفرینٹ جیسے سے گروہ کرتا ہے ریبز جو ہیں ابلیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں پہلے ہوریزونٹل تھیں آہستہ 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 ابلیک ہوتی ہیں ٹرانسفرز ڈیامیٹر پھر انکریز کرنا شروع جاتا ہے انٹیرو پوسٹیر ڈیامیٹر اتنا نہیں ہونا چاہیے نورمل بھی اتنا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کا ٹرانسفرز ڈیامیٹر جو ہے آہستہ آہستہ انکریز کر جاتا ہے اڈرڈ جیسٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ تین سال کی عمر میں آتی ہے اس کے بعد ائر ویز آ جاتے ہیں جنرل نمبر ائر ویز آپ کے بھائے برث ہوئے تھے پیدا ہوگتے وقت جتنے نمبر ائر ویز تھے اس کا نمبر ائر ویز نہیں کرتا سائز ائر ویز کرتا ہے only growth and development in their size in first few years of life significant increase in diameter of large more proximal airways کہ first few years of life میں کیا ہوتا ہے کہ diameter ائر ویز کرتا ہے جو large airways ہیں وہ بھی ان کا small airways کے بھی بات ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور جو smaller more distal airways ہوتے ہیں ان کے diameter پانچ سال کی عمر سے پہلے increase نہیں کرتا جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے جب بچہ پانچ سال کا ہوتا ہے پھر increase کرتا ہے ٹھیک ہے alveoli جو ہوتے ہیں post natalie ان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ برث کے بعد ان کا size بھی increase کرتا ہے number بھی increase کرتا ہے برث کے ٹائم پر 150 million alveoli ہوتے ہیں یہ mcq point of view سے important ہے کہ کتنے ہوتے ہیں 150 million اور much growth of alveoli during first 12 months سب سے زیادہ growth کب ہوتی ہے پہلے بارہ مہینے کے اندر اور جب چار سال کی عمر ہو جاتی ہے یہ 1.500 million کہاں تک پہن جاتا ہے 300 سے 400 million تک ٹھیک ہے اور جو growth ان کی ابھی بھی growth چلتی رہتی ہے سال سال تک اس کے بعد co-lateral ventilation ہے اس کو رٹ لیں جو مرضی کریں یہ پانچ نمبر کا question آپ کا تیار ہو جائے گا صرف ایک سلائیڈ سے ٹھیک ہے co-lateral ventilation بہت 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 important ہے یہ سارے lecture میں سے ایک چیز بہت important ہے یہ co-lateral ventilation co-lateral ventilation میں ہوتا کیا ہے distal lung unit can be ventilated despite blockage جو دا main airway یعنی کہ اوپر سے main airway جو ہے وہ بند ہو گئی ہے لیکن distal lung کو پھر بھی جو ہے وہ ventilated ventilation ہو جاتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے co-lateral کہ کہیں اور سے supply مل جاتی ہے کہ main جو ہے وہاں سے اوپر سے blockage کریں آگیا ہے تو اللہ پاک نے other systems بنائے گئے ٹھیک ہے کہ ventilation ہو جائے گی پھر بھی جو اس کے نیچے distal airways ہیں وہ ventilate ہو جاتے ہیں اس کے لئے کیا کیسے ہوتے ہیں ہمارے lungs کے اندر interconnecting pathways ہوتے ہیں channels of martin channels of canals of lambert pores of corn یہ تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ interconnecting pathways ہیں channels of martin کیا ہوتا ہے کہ respiratory bronchioles جو دو bronchioles ہیں ان کو آپس میں جھوڑتے ہیں یہ ٹھیک ہے canals of lambert کیا ہوتا ہے respiratory terminal bronchioles کو جھوڑتا ہے کس کے ساتھ البلائے کے ساتھ اور ان کی ducts کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں channels of lambert کیا کر رہا ہے یہ البلائے ہے اس کو اس نے terminal bronchioles کے ساتھ جوڑ دی ہے یہاں سے پھر diffusion گئے through ventilation ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں channels of lambert کے آپ کے respiratory terminal bronchioles کو البلائے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ان کی ducts کے ساتھ یہ channels of lambert ہے اس کے بعد pores of corn ہوتے ہیں کہ یہ دو البلائے کو آپس میں جوڑتے ہیں کہ کیسے ہیں pores of corn get through ٹھیک ہے فرض کریں یہ اوپر انہوں نے دکھایا کہ یہاں obstruction آگئے ٹھیک ہے اب obstruction آگئے اب یہ والا یہ تو خالی ہو گیا مطلب اس کو تو supply نہیں آئے گی اس کو supply کیسے canal of lambert کے through مل رہی ہے فرض کریں اگر یہ ایک البلائے بند ہو گیا یہ right side والا تو left side والا جو ہے pores of corn get through سے اس کو supply دے دے گا ٹھیک ہے تو اس طرح inter connecting pathways ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں collateral ventilation ان کا آپس میں جو connection ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں channels of martin یہ اس پکچر میں نہیں ہے channels of martin اس کو دو respiratory bronchioles کو connect کرتا ہے یہ جو ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں respiratory یہ alveoli کے آگے جو duct ہوتی ہے یہ terminal bronchiol ہے bronchiol ہی ہے تو دو bronchioles کو آپس میں جوڑنے والا کیا ہے channel of martin دیکھو گیا تو یہ ہوتی ہے collateral ventilation کہ اوپر سے جو آپ کا airway ہے وہ بند ہو گیا main airway اگر بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے ventilation نہیں ہوگی collateral pathways جو ہوتے ہیں وہ کرا دیتے ہیں ventilation اس procedure کو کہتے ہیں collateral ventilation اس کو رٹ لینا آپ نے اس کے بعد respiratory anatomy اور physiology میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے جب آپ anatomy کی بات کرتے ہیں تو آپ structure کے نام بھی بات کرتے ہیں لائک یہ لائرنگس ہے lymphatic tissue ہے آپ کے respiration میں airways ہوتے ہیں bronchial walls ہوتے ہیں سیلیا تیلویل آئے ہوتے ہیں internal organs rib cage آپ organs کے نام لیتے ہیں ٹھیک ہے anatomy یہ ہی ہے نا structure کے نام اور physiology کیا ہوتے ہیں ان کے functions آپ کہتے ہیں لنگس کی compliance اتنی ہے closing volume یہ ہے collateral ventilation یعنی جو procedures ہوتے ہیں جو functions ہوتے ہیں وہ physiology میں آ جائیں گے oxygen consumption response to hypoxia muscle fatigue REM sleep breathing patterns یہ سارا کچھ physiology میں آ جاتے ہیں جب آپ نے assessment کرنی ہے سب سے پہلے آپ history لیں گے investigations کریں گے inspection palpation auscultation یہ سب آپ کو پتا ہے physiotherapy techniques میں آپ نے positioning کرانی ہوتی ہے یہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو پروپر positioning کرانی ہوتی ہے postal drainage کرانی ہوتا ہے ہم نے percussions اور vibrations دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے depend کرتا ہے کس کو percussion دینی ہے اس کو vibration دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دینا ہوتا ہے breathing exercise کرانی ہوتی ہے coughing کرانی ہوتی ہے airway suction کرانا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بچے کو کیا کر رہے ہیں کہ اس کا mucus جو ہے وہ اس کو یہ palpation sorry percussion اور vibrations کے درو اس کے جو mucus ہے اسے کیا ہوگا یہ اس کو vibrate کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ vibration ہوتی ہے تو جو آپ کا mucus ہے وہ gravity through main large airways میں آ جاتا ہے trachea میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر coughing کرانی جاتا ہے یا پھر suction کر لی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ tap tap جو ہوتا ہے کس طرح test physiotherapy ہوتی ہے ICU management میں آپ نے history لے نہیں ہوتی ہے ventilation check کرنی ہوتی ہے drugs دیکھنی ہوتی ہے وہ کونسے لے رہا vital signs chest x rays abg's arterial blood gases تو physiotherapy کی indications کیا ہیں کہ retained secretions جو کہ suction سے باہر نہیں نکل رہی ٹھیک ہے acute lobe lung collapse with mucus plug-in کے جو ایک lobe یا کوئی lung ہے وہ collapse ہو گیا mucus plug-in کے ورہ سے تو آپ کا comment test physiotherapy سے وہ mucus اس کے بعد physiotherapy techniques آ جاتی ہیں MPD modified postural drainage تو یہ synonyms لکھے ہوتے ہیں تو MPD ہوتا ہے modified postural drainage کرانا ہوتا ہے suction کرانی ہوتی ہے manual hyperinflation کرانا ہوتا ہے اس کے لنگ کو selene کی installation کرانی ہوتی ہے broncho alveolar lavage breathing exercises prone CPAP آپ کو یاد ہے نا ہم نے پڑھا ہے continuous positive airway pressure کچھ ایسے سی پیپ ہم نے پڑھا تھا بائی پیپ اور سی پیپ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ important till last lives میں کسی لیکچن میں پڑھا ہے میرا بھی اتنا وہ نہیں ہے memory اچھی نہیں ہے تو پرانچت سی پیپ use کرتے ہیں treatment timing وغیرہ تو یہ ساری physiotherapy techniques وغیرہ کرنی ہوتی ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو important اس میں سے physiotherapy techniques آپ کو پتا ہونی چاہیئے بچوں میں آپ کو ان کو سی کراتے ہو ٹھیک ہے physiotherapy کیوں ڈیکیٹڈ ہے اور سب سے important colateral ventilation ٹھیک ہے اور باقی جو تھا MC کی point of view سے بھی important اور short question بھی آ سکتا ہے light نہیں لینا کسی کو تو ہمیں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ